اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور تاریخ انسانیت سے اچھے اچھے موضوعات لے کر آنے جو ہماری زندگیوں میں بہتری کا سبب بنے اور ہماری کردار سازی کا سبب بنے وہ پیش کرنے کے لیے ہماری بھی اوصلہ افضائی کا سبب بنتے ہیں آج پھر ایک نئی عنوان اور ایک نئی پیغام کے ساتھ حاضر خدمت ہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقدمت الجیش کو لیڈ کر رہے ہیں اور پیغمبر اسلام اپنی اونپنی پر سبار سب سے آگے ہیں اور پورا لشکر اسلام آپ کے ساتھ ہے مدینہ تل منورہ سے لے کر مکہ تل مکرمہ تک تمام گھاٹیوں وادیوں اور سہراؤں سے گزرنے کے بعد تمام لشکر کے بال بھی پروگندہ ہیں سواریاں بھی بھوک سے نڈھال ہیں اور اصحاب پیمبر بھی اہل بیت بھی یقیناً اسی بھوک کا شکار ہے ایک انتہائی مختصر راستہ ہے اور ایک بڑا طبیل اور کٹھن راستہ ہے جو مکہ میں داخل ہو رہا ہے پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ ہم نے اس مختصر راستے کو چھوڑ کر اس طبیل راستے سے مکہ میں داخل ہونا ہے اصحاب پیمبر نے ایک بار ضرور ہاتھ باندے کہ یا رسول اللہ اب دیکھئے ہمارے بال پراغندہ سواریوں کو حال دیکھئے ہمارا اپنا حال دیکھئے نبی کریم نے فرمایا میری انتنی بھی معمور من اللہ ہے اور میں رسول بھی معمور من اللہ اللہ کے حکم سے ہم حرکت کرتے اور چلتے ہیں اس لیے اللہ کی منشاہ یہی ہے اللہ کا حکم یہی ہے کہ ہم نے اس طبیل راستے سے مکہ میں داخل ہونا ہے یوں یہ اتنا بڑا لشکر نبی کریم صاحب اللہ علاق کا مکہ میں داخل ہوتا ہے مکہ فتح ہو جاتا ہے بڑے بڑے چوٹی کے کفار سرداران مکہ کے سر چھکے ہوئے ہیں خوف بھی ہے لیکن جب نبی کریم نے پوچھا ہاں بھی آج تمہارے ساتھ کیا سلو کیا جائے تو وہاں ابو سفیان بول اٹھتا ہے کہ آپ کریم باپ کی اولاد ہیں آپ کریم چچا کے بیٹے ہیں آپ کے دادا بھی بڑے رحیم اور رحمت والے تھے نبی کریم مسکرائے اور تمام کفار مکہ کو بیق زبان فرمایا لا تصریب علیکم اليوم انتم التلاقہ اے کفار مکہ تمہاری تکلیفوں کا میں بہت شکار ہوا تم نے مجھے شہر مکہ سے ہجرت پر مجبور کیا لیکن آج تم سے کوئی باز پرس نہیں کی جائے گی انتم التلاقہ تم سب کے سب آزاد ہو یوں مکہ فتح ہو جاتا ہے جمعی اصحاب پیمبر اہل بیت اتحار موجود ہیں اور سب بیق زبان پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ بڑا عجیب واقعہ ہے وہ ایک مختصر اور بڑا آسان راستہ چھوڑ کر ہم مشکل راستے سے اور طویل راستے سے جو مکہ میں داخل ہوئیں اس کا سبب کیا تھا اس کی وجہ کیا تھی تو نبی کریم صاحب الولاق نے ارشاد فرمایا چونکہ میں مقدمہ تلجیش کو لیڈ کر رہا تھا اور سب سے آگے میں تھا میں نے دیکھا کہ اس چھوٹے اور مختصر راستے پر ایک کتیا نے بچے دیئے ہوئے اور وہ انہیں دودھ پلا رہی ہے اگر میں محمد عربی اتنا بڑا لشکر اس راستے سے لے کر گزرتا تو وہ کتیا وہ ایک جانور جس کو اسلام میں اور دیگر دنیا میں ناپسندید کی کا اظہار کیا جاتا ہے کہا وہ جانور اور اس کے بچے ڈسٹرب ہوتے پریشان ہوتے رسول خدا نے ایک صحابی کی ڈیوٹی لگائی کہ جب تک پورا لشکر گزرنا جائے تو انہیں یہاں کھڑے ہونا ہے کہا کہ وہ جانور اور اس کے بچے اگر پریشان ہوتے تو نہ میرا رب یہ پسند کرتا ہے اور نہ میری رحمت یہ پسند کرتی ہے ناظرینِ کرام ہم اس مذہب کے ماننے والے ہیں جو مذہب ایک جانور اور اس کے بچوں کو بھی جینے کا حق دیتا ہے آج اسی مذہب کے نام لیواؤں کو اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ دہشت گرد ہیں تو یہ ہماری تاریخ کے ساتھ بڑی زیادتی ہے ہم نے ہندوستان کے اندر جب اسلام صوفیہ اسلام لے کر آئے تو کس کے ہاتھ میں تلوار تھی کس کے ہاتھ میں بارود تھا کس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا اسلام تلوار کے زور پر نہیں صوفیہ ایکرام اولیاء ایکرام کے کردار کے زور پر پھیلا لیکن آج اسی ہندوستان کے اندر ہمارے نوجوان ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو کلمہ گو ہیں وہ غیر محفوظ ہیں تم ہولی کا جشن مناؤ ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن اگر ہولی کے جشن کے دوران کہیں تمہیں یہ خبر مل جائے کہ مسلمان کرکٹ کا میچ کھیل رہے ہیں تو تم ان کے گھروں میں گھس کر ظلم کرو زیادتی کرو کیا رحمت اللہ العالمین کے ماننے والوں کو جنہوں نے جانوروں کو جنہوں نے پرندوں کو جنہوں نے درختوں کو جنہوں نے خاص کو جنہوں نے غیر مسلموں کو جینے کا حق دیا آج ان سے جینے کا حق تم کیوں چھیننا چاہتے ہو اگر ہندوستان میں زبردستی کلمیں پڑھائے جاتے تو آٹھ سو سال مسلمانوں کی حکومت رہی لیکن مسلمانوں نے زبردستی آپ کے کلمیں نہیں آپ سے چھینے آپ کے بلیب کو زبردستی نہیں چھینا آپ کے مذہب کو آزادی دی اسی کا نتیجہ ہے کہ آج بھی ہندوستان میں ہندو پوری کسرت کے ساتھ اور شدت کے ساتھ موجود ہیں ہم بھی آج یہی خواہش رکھتے ہیں اور یہ پیغام دینا چاہتے ہیں پروگرام پیغام کی وساطت سے کہ آؤ ہم مل بیٹھ کر اپنے مسائل کو حل کریں ہم اپنی خوشیاں اور اپنے غم سانجے کریں ہم انسان ہیں اور انسانی معاشرے میں کبھی بھی دشمنی کی بنیاد پر زندگیاں نہیں گزارے جا سکتیں اختلاف رائے معاشرے کا حسن ہے آئیں اس اختلاف رائے کے باوجود باہم مل کر جینے کا ہنر سیکھیں امید ہے آج کا پیغام آپ کو پسند آیا ہوگا نئے پیغام کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوتے ہیں والسلام ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی